السلام علیکم نمستے ساتھ سرکال ویلکم بیک ٹو مائے اندھر ویڈیو 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 دوستو جیسے کہ آپ جانتے ہو کہ پاکستان بلوچستان میں کافی ویروت چل رہا ہے اور کافی جو ہے وہ وہاں پر سننے میں آ رہا ہے کہ وہاں پر کافی زیادہ جو ہے وہ لوگ پروٹسٹ کر رہے ہیں اگینسٹ چائنا اور بہت سارے سو چلتے اس ویڈیو کی طرف اور جانتے ہیں کہ کیا معاملات ہیں سو لیٹس سٹارٹ پچھلے ایک مہینے سے پاکستان کے بلوچستان کے گوادر بندرگاہ پر لاکھوں لوگ پاکستان کی عمران سرکار کے خلاف نوٹس لینے سے گریبوں کا پیٹ تو نہیں بڑے گا کوئی نوٹس لینے سے میری عزت بڑا تو نہیں ہوگا نوٹس کے بعد میں دیکھوں گا ہم عوام دیکھے گی کہ نوٹس کے بعد انہوں شوز پر عمل درامت ہوتا یا نہیں ہوتا اس کے بعد ہم فیصلہ کریں گے یہ ستر سال کی پریشانیہ ہیں لوگوں کے دلوں میں آگ لگے ہوئی ہیں لوگوں کے دلوں میں جو آگ ہے وہ آگ ان کو یہاں لے رہی ہے یہ مرنے کے لیے تیار ہیں لاشیں اٹھانے کے لیے تیار ہیں یہ بالکل تیار ہیں کسی صورت یہاں سے نہیں اٹھیں گے اس لیے نہیں اٹھیں گے یہ کہہ رہے ہیں کہ روزانہ تو ہم مر رہے ہیں مر ہیں تو ایک دفعہ ہی مر جائیں اس لیے یہ وہی تڑپ ہے وہی دکھ ہے وہی آگ ہے جو اس ظالمانہ نظام نے جو ہمارے دلوں میں بلوچستان کے لوگوں کے دلوں میں جو آگ لگائی ہے وہ آگ ہے جو یہاں مجبور کر رہے ہیں کہ وہ گھر کے بجائے ایک مہینے ہو گئے ہمارے اتجاج بڑھ ضرور رہا ہے کم نہیں ہو رہا دیکھیں بلوچستان کے لوگوں کو خصوصاً بلوچوں کو انسان سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے ان کو پاکستانی شہری کیلئے تیار نہیں ہے ہمیں شک کی نگا سے دیکھا جاتا ہے ہمارا ایک نوجوان بھی کو ایک نوجوان کو ایک لائک اگر بٹن میں کسی پوشٹ پہ لائک کر دے اس کو لاپتہ کیا جاتا ہے ہمارے ماں کے دلوں میں بھی آگ لگی ہوئی ہے اپنے نوجوان نسل کو منشیات میں لطپت دے کر ماں روزانہ رو رہی ہے اس کا لخت جگر دس دس سال سے لاپتہ ہے ماں رو رو کر رو رو کر دنیا سے چلی گئی ہیں اور کے آنکھوں سے آنسو قتم ہو گئے ہیں تو یہ ماں ہے جو تلپ تلپ کے آج ہمارے سڑکوں پر آ رہی ہے تو یہ ماں کیوں نہ نکلے جب اس کا باہی لاپتہ ہو اس کا بو رو رہا ہو باہی رو رہا ہو نوجوان لخت جگر لاپتہ ہو اس لئے تلپ کے میدان میں آ رہی ہے یہ معاملات جو ہیں وہ بلوچستان میں چل رہے ہیں بہت ہی دکھ ہوتا ہے جب اس طرح کی ویڈیوز دیکھتے ہیں سپیشلی اپنی کنٹری میں جب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ہمارے کنٹری کے لوگ ہیں اور کتنے پریشان ہیں کتنے دکھی ہیں کتنے تکلیف میں ہیں اور یہ فریاد کر رہے ہیں کہ ہمیں جو ہے وہ قدارہ ہمیں جو ہے وہ ہمارے معاملات کو سولف کیا جائے لیکن اس کے اوپر کوئی فوکس نہیں ہے اور سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ یہ ہماری میڈیا تک نہیں دکھا رہی اس طرح کی چیزیں اور مجھے بھی ابھی ریسنٹلی ہی پتا چلا جب یہ مجھے کچھ فرینڈز جو ہیں انہوں نے انسٹیگرام پر اس کا لنک شیئر کیا تھا تب پتا چلا کہ یہ اس طرح کی سیچویشن چل رہی ہے تقریبا یہ تو ون مند سے چل رہی ہے کنٹینیوزلی جو کہ ہمیں پتہ ہی نہیں تھا اور یہ انڈرنیشنل میڈیا اور زم ٹی وی کی وجہ سے جو ہے وہ آج ہمیں پتا چلا ہے کہ یہاں پر جو ہے وہ یہ اس طرح سے پروٹیسٹ ہو رہا ہے وہ کنٹینیوزلی ون مند سے ہو رہا ہے اور ہمیں پتہ ہی نہیں تھا تو اگر ہم دیکھیں تو ان کو کافی سالوں سے یہ پروٹیسٹ ہو رہا ہے اور مدب کے کافی سالوں سے جو ہے وہ ان کے یہ مسئلے مسائل چل رہے ہیں اور ان کی مطالبات بھی ہیں لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ مطالبات ان کے سنے کیوں نہیں جا رہے ان کی اوپر فوکس کیوں نہیں کیا جا رہا گورنمنٹ کو ان کے اوپر فوکس کرنا چاہیے ان کے مسئلے کو حل کرنا چاہیے ان کی ہیلپ کرنی چاہیے ہم ہیلپ کریں ہماری گورنمنٹ اگر ان کی ہیلپ کرتی ہے تو سوچو کتنا فائدہ ہوگا جو ہے وہ ہماری کنٹری کے لوگوں کو اور ان لوگوں کو کیونکہ دیکھو ہمیں بلوچستان سے ہمیں کافی حد تک فائدہ ہے بلوچستان ہمیں بہت کچھ دیتا ہے اگر ہم دیکھیں تو بلوچستان کو ہمیں بھی ویسے ہی سہولیات پروائید کرنی چاہیے جیسے ہم دوسرے لاہور کو دے رہے ہیں پنجاب کو دے رہے ہیں سرحد کو سندھ کو سیم ویسے ہی بلوچستان کو بھی ہم جو ہے وہ ان کو سیم فیسلیٹیز پروائید کرنی چاہیے گورنمنٹ کو اور دوسری بات ان کو ان کے رائٹس دینے چاہیے ان کو جابز دینی چاہیے وہاں پر بہت مسئلے مسائل ہیں نو ڈاؤٹ اور گورنمنٹ کو اس کے اوپر فوکس کرنا چاہیے اور ان کے بچے ہیں جیسے کہ بتا رہے ہیں کہ ہمارے جو بچے ہیں وہ چلے جاتے ہیں غائب ہو جاتے ہیں کسی کو پتے ہی نہیں ہوتا وہاں روتی روتے چھپ کر جاتی ہیں اتل Situation کرتے کرتے تو یہ بہت ہی بڑی بات ہے کہ گورنمنٹ کو اس کے اوپر فوکس کرنا چاہیے کیوں کہ وہ بچے کیوں غائب ہو جاتے سے کہاں چلے جاتے ہیں اور ان کا قصور کیا ہے جیسے ہی وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ ماں روتے روتے مر جاتی ہیں دم توڑ دیتی ہیں مطلب کہ اس سے بڑی اور کیا بات ہوگی کہ وہ اتنے تکلیف میں اور دکھی ہیں کہ وہ مرنے کو ریڈی ہیں مطلب کہ اور وہ اتنی سردی میں بیٹھے ہوئے ہیں بلوچستان میں اس جان سے پروٹیسٹ کر رہے ہیں سو گورنمنٹ کو اس کے پر فوکس کرنا چاہیے اور اپنے لوگ ہیں یہ ہمارے ہیں ہماری کنٹری کے لوگ ہیں اور اگر ہم ان کو نہیں سنبھال سکتے تو ہم اور کسی چیز کو کیسے سنبھالیں گے اور دوسری بات یہ ہمارے لئے کوئیشن بن جاتا ہے سو آپ کا کیا کہنا ہے وہ کومنٹ سیکشن میں بتانا باقی آورال یہی کہوں گی کہ پلوچستان پاکستان کا پارٹ ہے پلوچستان میں جو ہیں وہ جو پاکستانی رہتے ہیں جو لوگ بھی رہتے ہیں وہ ہمارے حصہ ہے ہمارے اپنے ہیں سو گورنمنٹ کو ان لوگ ان کے ساتھ بھی سیم ویسے ہی جو ہے ان کو ان کی ہیلپ کرنی چاہیے ان کی بات سننی چاہیے ان کو جو ہے ان کے جو مطالبات ہیں ان کو سننا چاہیے باقی کیا آپ کی کیا رائے ہے وہ مجھے کومنٹ سیکشن میں بتانا باقی ملتے ہیں نیکس ویڈیو کے ساتھ till then take care bye bye موسیقی 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 موسیقی